یہ اس کا انٹرنس ہے اور یہ سارا ادھر فیمیلز کے لیے انہوں نے نماز وغیرہ کا کیا وہ سارا سیٹ ہے وہ یہاں پر ہے یہاں پر ہمیں جانا منا اور اس سائیڈ سے بھی جانا منا وہ سارا یہ فیمیلز کے انٹر باقی ہے یہاں سے سارا میلز کی طرف جا رہا ہے وہ آگے جہاں جائے انہوں نے بلوک کیا وہ اندر ابھی علاو نہیں ہے اسلام علیکم فرنڈز اور آج ہے عید رمضان ختم ہوگا ہے عید مبارک آپ سب کو میرے طرف سے آپ کے اہل خانہ کو سب لوگوں کو بہت 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 زیادہ عید مبارک ہویا ہے اس میں چھے بجے پورے چھے ہو اور چھے پندرہ پہ نماز ہونی ہے میں نے کپڑے اپنے نکال لیا ہوئے ہیں صرف تیاری شریف پکڑنی ہے اسے یہ کالا سوٹ آپ کے بھائی نے پہلے سی ریڈی کیا ہوا تھا پس اس کو اور اس نے پہننے والا کام کرنا ہے کیونکہ یہ میں نے پریس پہلے سے کر لیا تھا تو بس جلدی سے اس کو پہننے والا جی آپ کا بھائی فل ہو گیا ریڈی کپڑے شاپڑے اس نے پہن لی ہے چھے بج کے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چھے بج کے پندرہ منٹ پہ یا بیس منٹ پہ نماز ہونی ہے سٹارٹ تو ابھی چلتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا پہلی عید ہے گھر سے باہر ہے تو فیل تو ہو رہا محسوس کافی زیادہ ہو رہا مجھے اپنے گھر جانا ہے لیکن یا کیا کر سکتے یہ تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہے نا سب کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوں میس یو ٹو میس یو ایوری ون تو ابھی چلتے ہیں سب تیار ہوئے ہیں میں بھائی اور شیان تیار ہو گئے تو ابھی چلتے ہیں نماز عید کی پڑھنے تو پھر بہت ہی زیادہ راش ہو گیا اپنی طرف سے تو بہت زیادہ ٹائم پر آیا ہیں لیکن دور دور تکر مجھے لگ رہا پارک اندر ہی ہمیں نماز پڑھنی پڑھا کیونکہ وہ دور دور تکر ابھی فل ہو گیا ہے کوئی بندہ ہی نہیں اندر جانے کا رسل میں پڑھنی میرے حال سے جائے نماز ہم لے ہیں فائدہ ہو گیا اسی وجہ سے تو اندر تو میرے حال سے فائدہ ہی نہیں ہے باقی یہی سب سے گھر کے پاس تھی جائے مسجد جہاں پر عید کی نماز پاسیبل ہو سکتی باقی ساری دور دور ہیں سب پہ کار پہ جانے اور سب بھی فل ہوں گی اس ٹائم تو ابھی اس میں ہی کوئی ارجسمنٹ کرتے ہیں اپنی ابھی میں آیا ہوں نماز شماس پڑھ کے ایدی شیدی بچوں کو پکڑا پکڑوں دیا ہلکی میں نے آپ کو دکھایا ہوگا ٹیسٹنگ ٹوسٹنگ پہ کر لیا تو اب مجھے فل ٹائٹ سے نید آ رہی کیونکہ آپ ساری راہتری بس ہویا بلکل بھی ایک میں چل چوٹا اب مجھے فل نیند آئی ہوئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ دو تین گھنٹیں آنکھ لگا لی جائے پھر اس کے بعد اٹھ کے ایک دو خاص پلان ہے موسکیو جانے کا پلان بنا گا گرینڈ موسکیو تو دیکھتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے تو ابھی تو فل نیند نہ ٹکا کی آئی ہو تو ابھی نیند پوری کرتے ہیں اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہاں پہ جانے موسکیو جانے موسکیو جانے یا یہ کیا ٹیم ہو گیا یا یا نک 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 یا نک 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 پڑھ کے آ کے کال وغیرہ کر کے نا تو میرے حال سے دس ساڑھے دس ہو یوں تو ابھی چار بجے اٹھوں آج میرا پلان تھا گئی پر جانے کا لیکن نیند بہت زیادہ ہی ہوئی تھی پھر اٹھ جائے یار بس کر لے کتنا سو نا تو آج بیسیکلی مارا پلان بنا ہوا تھا گرینڈ موسکیو جانے کا تو میں نماز پڑھ کے آئے تھا عید کی نماز پڑھ کے آکے میں نے کپڑے پہلے پہنی کی تھی وہ اکتار کے رکھی ہے میں بھی ایر شلوارکویں اس بس اب نماز پڑھ لی تو ابھی میں نے اپنے کپڑے پہلے نکلے ہوئی دیماتے تو یہ کیا اور ایک اندر نا پورا گندہ پھلے رہا ہوئی ہے یہ میرا بیگ یہ میں نے پینٹشنڈ نکل لی ہوئی تھی یہ اس کے ساتھ یہ والی تھی اور سوز بھی یہاں کہیں پہوں گے لارم جا دیکھ میں نے کمرے کا سارا حال میں نے کیا کر دیا ہویا تو ابھی جلدی سے پہنجتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گئے پانچ پہ جب میں نے نکلنا تھا بھوڑے بیچ کے سو رہا ہوں تو شرٹ وغیرہ بس چینج کرتے ہیں شاور لیتے ہیں جلدی سے تو پھر آج میں نے پینشن پہن نی ہے تو بس اسے جلدی سے پریس تو میں نے کیا ہوا تھا پریس میں نے کیا ہوا تھا تو بس اس کو ابھی میں نے پہن نی ہے تو بس پھر اس کو بھوم یار یہ دیکھ پپو بچہ بھائیں گے ہم ذرا نیو نیو سا ہو گیا لیٹ ہو گئے سب نکچے اتر گئے میرا شاپر کدھر ہے چپ بھائی اس کے باجے؟ چپ بھائی اسے جنڈی سے یہ یہ چیز اینوہ یہ تو گول والی ہے گول والی بھی 괜히 پسند گیا ایم پولی لیول لگ رہا یار ذرا پرسنیلٹی بن گیا آپ کے بھائی کی برش رش کرتے ہیں فون شون تو ہمارا آلڈاڈی چارج تھا چلو باز تیار ہو گئے چلو باز تیار ہو گئے چلو دس منٹ ہو گئے آپ یہاں پہ آکے بیٹھ چلو اٹھ جو چلے بس اب ہم تیار ہو گئے آپ کا بھائی پاکی یار ماں کس کو سمیٹے کے لگ یار ایڈیٹنگ کالا تھا ساری بیٹھ کے تو یہ ٹیم ہو گیا مس ہو گیا تو پس چلے گرینڈ موسکیوں تو باقی پھر ہم آپ کو ہاں پہ گرینڈ موسکی جاؤں گئے ہم تو آگے ہیں شیخ زید گرینڈ موسکیوں ماشاءاللہ سے ایک میرے لیفٹ پہ اور ایک میرے لیفٹ پہ اور ایک میرے لیفٹ پہ ماشاءاللہ سے گرینڈ موسکیوں ابودابی اور دبائی کا سب سے بڑا موسکیوں ورلڈ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن ابودابی کا تو سب سے بڑا ہے ایٹو نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر اس کی رکھی گئی تھی اسے سٹارڈ کیا تھا اور اسے ٹو تھاؤزن سیون میں کمپلیڈ کیا گیا اور فرسٹ میرا یہاں پہ نا ویزر تھا مجھے بہت سکتا ہے کہ یہاں پہ آئے یہاں تو دیکھیں لیکن ہم کافی ٹائم آیا ہوں کافی مرتبہ لیکن موقع نہیں مل سکا لیکن اس بار یا بکت ہی لیول کا باہر سے تو لگا رہا ہے اندر جا کے دیکھتا ہے اندر کس طرح کا سینہوں تو میرے حال سے کتنی دفعہ آگیا ہوگا ہے نہیں تو تو کہہ رہا تھا دو ہزار تین سو کتنی دفعہ آگیا ہوگا ہے مزاک مزاک بھی ایگیس یہاں پہ کوئی اینٹری وغیرہ چیکنگ ہوتی ہیں تو اندر جلتے ہیں پیچھے تھا ہمارا سکر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے کینگ ہوگا کیے تو ابھی ہم آگے جانے لگیں چنٹو چکر جائے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اس کا بیوٹیفل ویو ہے انفر سٹرکچر ایکسلنٹ یار ابھی تو میں یہ سٹارٹ ہویا ہے اس کا اتنا بڑا یہ یہاں سے بھی سارا ہے ایریا کورٹ کیا ہوگا اور اس سائیڈ سے بھی سارا انہوں نے کیا ہوگا اور اس ٹیم جو میڈ شام کا ٹیم ہے ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا تو اس سے اس کی ایک ہو رہی نا لک نظر آ رہی ہے کہاں سے سردی مجھے یہ بتاؤ دھوپ نکل رہی ہے سردی کہاں سے لگ رہی ہے مجھے یہ بتاؤ ماشاءاللہ بلکل بلکل جھوٹا بات یہ کہ فورٹی ون تھاؤزنڈ پیپل یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں فورٹی ون تھاؤزنڈ کپیسٹی ہے اس مسجد کی تو مجھے مطلب کہ میں نے آج تکر اتنی زیادہ کپیسٹی کے نہیں سنی مسجد کہاں پہ ہو شاید انڈیا میں ہوتی ہو یا کسی اور بائر کنٹری میں ہو لیکن یہ فورٹی ون تھاؤزنڈ اسی ہے اور جو ان کا جو آرکیٹیکچر ہے نا وائٹ ویڈ گولڈن ویڈ یو نو ٹف ٹائل بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کسی اینگل سے آپ نہیں میں بتا کہہ سکتا کہ یار کوئی کہیں سے بلکل اور یہ جو سورج کا سٹم ریفلیکشن ہے اس سے سا رہی انہوں نے بیوٹیفل ویو لاغ رہا ہے یہ سارا پر سے عید کا دن ہے اتنا زیادہ راشیل عوام اس طرح آئی ہوئی ہے ہر قسم کی ہر نشنیلٹی ہر رنگ کا بندہ آیا ہے کوئی یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ پاکستانی نظر آئیں گے انڈیا نظر آئیں گے سر لنکان ہر قسم کا نشنیلٹی گورے بھی آئے ہمیں ہر قسم کا بندہ ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ لگایا ہے کہ آپ نے اسی طرح گھومتے ہوئے جانا ہے حضرت کہ کوئی لائن توڑ کرتے ہیں یہ ہمیں اس طرح سٹریٹ جانا ہے سٹریٹ سے لیفٹ انہوں نے فل رسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں عید کے دن پر بھی انہوں نے رسٹرکشن لگائی لیکن چلو کوئی نہیں سی بیک سائٹ پر ہر قسم کا گورہ پاکستانی امریکن نشنیلٹی ہر قسم کی نشنیلٹی ہمارے پیچھے رہا چال رہی ہے یہ مین سائٹ جو مین اس کا تھا نا آرگور تھوڑی بیک سائٹ کی نشنیلٹی ہے یہ مارکوری ہے تو کہتا ہے ہونڈیفول یار اتنے پاس سے میں نے نے میرے حال سے دیکھا لازٹ ٹائم پکچرز میں دیکھا تھا اب بات تو صحیح ہے اب یہ میرا پیلوور ہے اور میرے پیلوور ہے بہت ہی یار انٹرسٹنگ راش بہت زیادہ ہوا ہوا ہے یار نہیں کیوں اید کا شاہد دن میں اس وجہ سے راش ہوگا لیکن یہ کہ بہت ہی زیادہ راش ہوگا جس کا مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ آج پہلے دن اتنا راش ہوگا لیکن لوگ آئے ہیں جیسے میں آئے ہیں ویسے ہی سارے لوگ بھی آئے ہیں ہمیں فوٹو سیشن وغیرہ کر رہے ہیں کچھ گھوم رہے ہیں کچھ فیملیوں کے ساتھ ہے فل انجوائے سین ہو رہا یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ایک ٹھوپ کھڑی ہے پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے بڑا بیو اس لئے وہاں پہ لوگوں نے پورا راش ہوگا پکچرز وغیرہ سب پچھوا رہے ہیں ہمارے بیک پہ جو بیو ہے وہ سب سے زیادہ اینڈ کا بیو ہے اس پچھنی کو زیادہ خوبصورتی ہے کہ میں کہ تو کام نہیں ہو سکتی ابھی اندر ہوا ہے سارا اندر نہیں کوئی بھی جا سکتا کیونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے بند کیا ہے لیکن بند انہوں نے کیا ہوگا ہے اینی ریزن بی آباوٹ ڈیٹ بٹ یہ کہ بہت ڈیٹ بھی زیادہ خوبصورتی ہے گو کا پھول راش ہوا کا پتہ نہیں یہاں پہ کیا سین ہے آگے راش اس وجہ سے میں بھی نہیں جا رہا چلتے ہیں آگے کوشش کریں گے اندر جانے کے بھی اندر جا سینے گرنا چاہ رہا ہے اندر اس کے اس میں نہ گر جانا ہے پھر اس کو سکون آئے گا چلو اب آگے چلو بڑا ہے میں آگے گوگل کرتے ہیں کیا کیا اس کے بارے میں گڑ یار یہ دیکھو ذرا یہ اس کی ڈیٹ نائنٹین نائنٹی سکس میں ٹو تھاؤزن سیون میں یہ کمپلیٹ ہوا فورٹی ون تھاؤزن لیندھ ہے چار سو بیز میٹر ورث ہے ٹو نائنٹی میٹر او مائی گاڈ اس نے کافی زیادہ کیا ہوگا ہے کفر اسی وجہ سے اس کو گھومتے ہوئے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا لات جاتا ہے باہر باہر سے آپ ہی اندر چل چوٹا باہر باہر سے آپ اس کو گھومتے ہو اور اندر تو میرے حسن نے منع کیا ہوگا جانا باہر باہر سے آپ دیکھ سکتے جیسے جیسے مطلب کہ سورج نیچے اٹھا جا رہنا تو ویسے ویسے اس کا ویو اور زیادہ خوبصورت ہے اور نائیڈ ویو تو اس کا اپنا کہتا ہوں اینڈ ویو ہے لیکن جو میں مانتا ہوں کہ مارننگ ویو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے نائیڈ ویو کے نائیڈ ویو تو آپ نے لائٹ سے سارا کرنا تھا وہ تو جیسے جو ہم یہاں پہ ویٹ کرنے لگے ہیں یہاں پہ مغریب کا ٹائم ہونے والا ہے میں نے یہاں ہوا تھا بھائی وضو کرنے لگے تو ابھی ہم نماز شماس پڑھتے ہیں تو نماز شماس پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی تو بہت ہی زیادہ جیسے جیسے یہ ریچ ہوتا ہے جیسے آپ کو روشنی سے پتہ لگتا ہوگا کہ کس اوڑا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مغریب کی تو پھر اس کے بعد ہم رہا ہم سے آپ سب رب شپ کرتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور اندر بھی جائیں گے کوشش کرتے ہیں اندر ہم زیادہ پھوڑا مغریب کے بعد جائیں گے تو وہ راش کام ہو جائے گا کیونکہ آگے بہت زیادہ اندر راشے اس وجہ سے وہ اندر لاؤ نہیں کر رہے تو مغریب کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اندر چلتے ہیں مانی انبیرابل آورز لیٹر مانس پڑھتے ہیں مغریب کی اور میں لائٹیں انہوں نے چلا دی ہیں ایڈ تیٹ یار ماشاءاللہ 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 لک اٹ ڈا انسائیڈ ویو اس سے زیادہ میرے حال سے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے اس سے زیادہ خانہ کعبہ مدینہ ہوگا لیکن ابھی تک تو باہر نکل کے دیکھتے ہیں باہر کیا ہے اوہ مائی گاڈ ایڈ تیٹ اوہ یار دیکھو کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس ٹائم پر نائٹ ویو میں لائٹنگ آپ کی جیسی آپ لائٹنگ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بہترین تو کوئی ہے ہی نہیں ہے یار یہ دیکھو آپ یہ پورا چار اس سائیڈ سے سارا گھومتے ہوئے اس سائیڈ پر سارا جاتا ہے اور پورا بیلیو آپ فورٹی ون پیسٹی ہے جو یہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ میرے ساتھ آیا ہوئے پکرا نہیں ہو جو اس طرح پکڑا ہے نہیں اس کو میں نے پکڑا ہے اس لئے رکھا یہ بھی چاندازہ پڑھنے ہیں وہاں پر لیکن اوورال بات کنو تو بہت ہی آر اینڈ ویو لگ رہا ہے یہ ساری انہوں نے بلو لائٹس وغیرہ کی ہیں جس سے یہ سوڑا سا اٹریکشن ایک اور ہو جاتی ہے گولڈن کنٹراس بھی اور بہت ہی اینڈ قسم کا سین ہوا یہ جا یہ اس کا انٹرنس ہے اور یہ سارا ادھر فیمیلز کے لئے انہوں نے نماز وغیرہ کا کیا وہ سارا سیٹ اپ وہ یہاں پر ہے یہاں پر ہمیں جانا منہ اور اس سائیڈ سے بھی جانا منہ وہ سارا یہ فیمیلز کے اینڈ ہاتھ تھا باقی یہ یہاں سے سارا میلز کی طرف جا رہا ہے وہ آگے جہاں جائے انہوں نے بلوک کیا وہ اندر ابھی الاؤنی ہے اور اتنا زیادہ یہاں پر راشے میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ خلقات آئی ہوئی ہے جیسے جیسے اندیرہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ راشو ہو گیا ہے میں باہر آپ کو دکھاتا ہے اتنے زیادہ باہر راشو آیا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں آیا ہے ساری فیمیلیوں کے ساتھ آئے ہیں میلز اس سائیڈ پر زیادہ تر جو ان سے فیمیلیز کو آنے دے رہے ہیں جو دوسرے لوگ ان کو تھوڑی دیر بعد مطبک جو سنگل لڑکے آ رہے ہیں یہ چھوٹے کے ساتھ اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ابھی ہم اندر پھلٹ کرتے ہیں چھوٹے نے اپنا فوٹو سیشن فل کروایا ہے ایک ہی تو فوٹو کھلٹی ہے کوئی بات نہیں جائے چلے ہم نے ایک ہی کھینچنی ہوتی ہے وہ بھی ہم نہ پتا کس کے لئے کھینچنی ہوتی ہے ہم نے وہ اس کے لئے کرنی ہوتی اس لئے نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بہت جیسے سو پکچریں لے چکے آئیے لوگ سخت جھوڑ بھو رہا ہے میں ابھی گیلری کی ساری اس کے اندر ڈال دوں گا چیک کر لیں گا کتنی رہی ہیں چین کا تین لہی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لیں باقی خادریحالی لہی ہیں جھوڑ بھو رہی ہیں بچہ ہاں بالکل جھوڑ بھو رہا ہے ابھی چلتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے کافی لگی ہے بھائی کی تو میرے حیال سے ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہمیں آدھا گھنٹہ اندر ہو گیا سارے دونوں اندر چلے گئے تینوں میں آر شیان بھائی رہے ہیں تو باقی وہ دونوں ساری پارٹی اندر چلے گی تو ابھی نا بیسی پہلے ہموں کا بیٹھ کر رہے ہیں اس ٹائم دیکھیں یہ فول راشے اس سے آپ آئیڈیل کہا لیں کہ کتنی زیادہ عید کے دن وہاں مائی ہوئی ہے اتنے تو میں اکتو رمضان کے اندر راشنی ہوتا ہوگا جتنا عام دنوں کے اندر اس ٹائم راش ہوا ہوا ہے اسی وجہ سے اندر کی مسجد بند کر دی کہ کچھ راش زیادہ ہو گیا کچھ پہلا دن تھا تو اس وجہ سے جتنا بھی زیادہ راش ہوا ہے نماز کے بعد لوگ گئے نہیں ہیں یہاں پہ سارا دن بیٹھے رہے ہیں کہیں یہاں سے انجوائے شو انجوائے کر کے تو پھر ہی جائیں گے شام کو تو شام کا تو یار ایک انڈی سین ہوا ہے مارننگ میں تتھار تھا لیکن شام کو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہمارا گھر جانے کا ٹائم ہو گیا بہت ہی انڈ سین تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے مجھے تھا مارننگ میں بھی خوبصورت ہے نائٹ میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہے پتہ چل رہا ہے پھریں آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں واقع اور ابھی یہاں پہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنا جو یہ انہوں نے یہاں پہ کھانے پینے کا سسٹم کیا پارکنگ سپارٹ ہے یہاں پہ بغیرہ چھوٹا سا فوڈ سٹریٹ ٹائپ انہوں نے ساری بنائی ہو یہ یہ ساری پارکنگ لائن تھے جس میں سے اب ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کہاں پہ گاڑی پار کر دی ہے تو دھوم رہے گاڑی کہیں پہ مل جائے ویسے تو ہم نے بہت ہی پاس پار کی تھی لیکن انفورسنٹی ہم بھول گئے ہیں تو اب ہم ایک ایک بلوک میں جا کے چیک کر رہے کہ گاڑی ہمیں مل جائے تو دیکھتے ملتی ہے کہ نہیں ملتی مل گئی فائنلی گاڑی مل گئی گاڑی مل گئی ہے چھپ کر جوب تم لوگ چلو باس گاڑ رہا ملتی ہے بہت زیادہ میں تھکے ہوں ابھی میں تھوڑی شیک ہوں ہم تھک گیا تھا عید کا پہلا دن تھا اتنی کچھ زیادہ انسکابٹ ہو گیا دل کا سکون سے سو جاؤں لیکن بہت انڈ قسم کا آج بلوگ بنائیا صبح اٹھے پہلے تو یارین کی رواس پر ڈے گئے تھے وہ یہاں پہ بہت بختلی ٹائم ہوتے ہیں یہاں پہ ساڑھے پانچ بجے سے لے کے ساتھ بجے لیکن نمازیں ہوتی ہیں وہ نماز نماز پڑھی آ کے پھر فون شون کر گئی ہیں اور پھر سکون سے نہ سو گئے فون شون کرنے کے بعد سکون سے سو گئے کوئی کام نہیں تھا تین چار بجے ٹھے پہلے سی تھا کہ ہم نے جانا ہے چھوئے کہ میں اٹھے ہی لیٹ ہوں اٹھ کے تستی کپڑے پہلے دکل لے کی وہاں پہ جاؤں گئے یار بڑا اینڈ سین تھا وہاں پہ سب سے کمال سین یہ ہو گیا تو جو میں فرس ٹائم گیا تھا تو مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ یار مارننگ کا یار شام میڈ نائٹ یار شام کا کہلو بیو بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد لائٹنگ سٹارٹ ہوئے ہوئے پھر تو اینڈ سین ہوگا دیکھیں میرا نا بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا مون تمہاراں نے کچھ پوچھا چیچا میں نے کچھ کھلا کھلا رہا ہے کہ کس طرح کا یار مارننہ ہے لیکن رات کے بھی ایک اپنا ایک ویو اور مارننگ کا اے شام کا بھی ایک اپنا ویو مارننگ یا شام کہلو ایک ہی بات ہے اس ٹائم کا ایک اپنا ویو ہوتا ہے جو رات کا بھی اس کا ایک اینڈ قسم ہوئی ہوتا ہے فورٹی ون تھاؤنڈ یار لوگوں نے نماز پڑھی ہے کیا بات کرتا ہے یا اندر والا حصہ تو انہوں نے بند کر دیا ہوا تھا اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا بھائی دیجئے آپ سین میں سین ٹائپ تھا اس میں آپ گھوم ہو اور باقی لیپ رائیڈ باہر کا چکر لگا باہر کا چکر لگاتا ہے لگاتا ہے مجھے ڈیڑھ گھنٹا لگیا تھا اور ابھی اندر میں پروپر نہیں پھلا تھوڑا سا ہی آپ کو دکھایا ہے جتنا آپ کو دکھایا ہے وہ ہی میں پھر کے تو واپس آگیا تھا تو یار لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا ہے دس سال کی ان کی میند تھی تو پھر بننا تو تھا نا لیکن بہت ہی آؤٹ کلاس تھا انشاءاللہ آگے بھی میں کوشش کروں گے کہ اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز پہ جانے کی کوشش کروں ٹائم نکال کے جانے کی کوشش کروں اور آپ کو بھی دکھا ہوں تاکہ آپ کو آگے بار آنے والی ہر ویڈیو کا آئیڈیا ہوگا میں نے کہاں پہ جانا کیا کرنا ہے تو اس بلوک کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں نیکس بلوک میں آپ سے ملاقات ہوگی